ہائے فرنڈس بیلکم ٹو ما چینل تو فرنڈس کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے تو دیکھیں گائیں اس ایک پیٹرن لے کر آئے یہ بہت آسان پیٹرن ہے اور بیگنر فرنڈلی ہے بیگنر اس کو بہت آرام سے بنا سکتے ہیں ویسے بھی میرے چینل پر میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت آسان سے پیٹرن اور ڈیزائن سیئر کرتی ہوں تو دیکھیں اس کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ نارمل بھول لیے اور دس نمر کی میں نے سلائیاں لیے اور اس کو جو ہے یہ جسٹ ٹو روز کا پیٹرن ہے دو سلائیوں میں یہ کمپیٹ ہو جاتا ہے دو پلس دو پلس دو کے ملٹیپل میں اس میں فندے جلتے ہیں دو کے گنے میں ایک فندہ آپ کو اس میں ایکسٹر رکھنا ہوتا ہے ڈیزائن کو سیٹ کرنے کے لئے تو آئیے ہم پیٹرن سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں سب سے پہلی کیا کرنا ہے کیونکہ فرنٹ سائٹ سے ہماری فرسٹ رو ہے تو پہلا فندہ ہم اس طرح سے دیکھیں سلپ کریں گے دھاگہ ہم اپنی طرف لے کر آئیں گے اب ہم یہاں پہ ایک اس طرح سے جالی بنائیں گے دھاگہ لپیٹ کے اب دو فندوں کا ایک کریں گے یہ دیکھیں اگین بس یہی ریپیٹ کرتی ہوئے جانا ہے یعن اوور two together بس دھاگہ لپیٹنا ہے دو فندے ایک ساتھ اُلٹے بناتے ہوئے کمپلیٹ کرنے ہیں دھاگہ لپیٹنا ہے دو فندے ایک ساتھ اُلٹے بناتے ہوئے کمپلیٹ کرنے ہیں تو یہ ہماری فرسٹ رو کمپلیٹ ہو گئی سیکنڈ رو پہ آئیں گے تو دیکھیں اس طرح سے ہم فرسٹ جو سٹچے سلپ کریں گے باقی کے جو سب ہی فندے ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے اس طرح سے اُلٹا بنا لیں گے مطلب کہ یہ پوری رو اُلٹی بناتے ہوئے ہم کمپلیٹ کریں گے دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں تو گائز بیسے تو یہ جسٹ دو سلائیوں کا پیٹن ہے لیکن یہ جو کمپلیٹ ہوتا ہے وہ چار سلائی میں ہوتا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں دیکھ پا رہے ہو یہ جو جالی اور یہ جو ہوسپن کے آئے ہیں اب جو نیکسٹ رو ہوگی یہ ہمیں اس کے اوپر اس کے اوپر ہمیں ہول لینا ہوگا یہ جو فندہ ہے اس کے اوپر یہ جالی لینے ہوگی ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمیں یہ ڈیزائن بنانا ہوگا تو بس اس کے لئے کچھ نہیں کرنا ہے آپ بس دیکھیں تھوڑا سا تھوڑا سا فیر بدل کرنا ہے تھرڈ رو میں پہلا فندہ سلپ کریں گے تو اس فندے پہ پہلے ہم نے فندہ گھومائی تا پھر دو کہیں کیا لیکن اب ہم دھاگا اپنے طرف لاکھے پندہ گھومائیں گے نہیں ایک پندہ ہم اُلٹا بنائیں گے جسٹ ٹھیک ہے اب ہم یعن اوبر کریں گے اس طرح سے اور دو کا ایک کریں گے وہی ریپیٹ کریں گے یعن اوبر پرل ٹو ٹو گیتر یعن اوبر سوری یعن اوبر پرل ٹو ٹو گیتر یعن اوبر پرل ٹو گیتر اور لاسٹ کا جو سٹچ آئے گا اسے ہم سوری فرنٹ سائٹ سے ہیں تو سیدھا بناتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے اس طرح سے اب رونگ سائٹ سے آ جائیں گے پہلا فندہ آلویس سلپ کریں گے سبھی فندوں کو ہم اوٹا بناتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے اس طرح سے دیکھیں تو جسٹ اتنا سا ہی پیٹرن ہے یہ جو چار لائنز میں نے آپ کو بتائیں وہ آپ کو بس بار بار ریپیٹ کرتی ہوئے جانا ہے اور ڈیزائن تو آپ کا صرف وہی ایک سلائی میں جو بنتا ہے وہی بنے گا لیکن بس تھوڑا سا تھرڈ رو پہ آپ کو چینج کرنا ہوگا اب آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہو یہ اس طرح سے یہ جالی اب یہاں آئی اب کی بار پھر سے ہم ہمیں فرسٹ رو کی طرح بنانا ہے تھوڑا سا سٹارٹ کر کے بتاتی ہوں بس دیکھیں اپنی طرف دھاگہ لے کے یانوہ اور دو کا ایک دیکھو یانوہ تو ٹوگیدر یانوہ پر تو ٹوگیدر بس یہی سلائیاں جو ہے آپ کو جو میں نے چار بتائی ہیں وہ آپ کو بس بار بار ریپیٹ کرتی ہوئے جانا ہے تو جب آپ اس سے زیادہ فندوں پر ڈالیں گے تو یہ نا بہت خوبصورت لگے گا بہت پیارا پیٹن ہے دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ جب زیادہ فندوں پر اور بڑے پروجیکٹ مو کسی میں یوز کریں گے آپ اس کا موفلر سکاپ بغیرہ بنائیں گے بہت اچھا لگے گا اس طرح سے دیکھیں آتا ہے بن کے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہم نے بیچ بیچ میں موٹی لگائے ہوئے ہیں فرنٹ سائٹ سے دیکھیں کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے رونگ سائٹ سے اس طرح سے دیکھتا ہے تو آپ اسے ریورسیبول پیٹن میں بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ موفلر اور سکاپ بناتے ہیں تو اسے ہم دونوں طرف سے اپن ہوتے ہیں تو اس میں آپ اسے یوز کر سکتے ہیں بہت سندر لگے گا باقی آپ پیسے لیڈیز جن کارڈیگن سویٹر کسی بھی پروڈیکٹ میں کیپ میں موفلر میں سکاپ میں کسی بھی پروڈیکٹ میں یوز کر سکتے ہیں تو سبھی دیزائن بہت اچھے لگیں گے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے چینل پر پہلی بار چینل کو سبسکرائب کر لیڈیگا بیل پٹر پیس کر دیڈیگا اور میں آپ کو انسٹا پہ بھی مل جاؤں گی اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا ایک بار چیک آؤٹ کیجئے گا وہاں پہ میں کافی سارے لوگوں سے بات کرتی ہوں مجھے وہاں پر فالو کر لیڈیگا اور اگر آپ اپنا کوئی پروجیکٹ سیکھنا چاہتے تو وہاں پہ مجھے فوٹو بھی سکتے ہیں اور دوسری چیز چیز چیک کر لیڈیگا اگر آپ کو کوئی بھی پروڈکٹ کوئی بھول بغیرہ کچھ بھی چاہیے تو اس کا لنک آپ مل جائے گا میں جو بھی ایک سارے لنک میں دیسکرپشن کر دیوں میرے ولوک میرے گھر کے میرے فیمیلی سے ریلیٹیڈ تو اگر آپ اس میں interested ہیں تو میرے اس چینل پہ جا سکتے لنک آپ کو سبسکرپشن میں مل جائے گا چلیئے پھر ملتے ہیں کسی next ویڈیو میں چینل کو سبسکرپ کیجئے گا ویل بٹن پیس کر دیجئے جس سے میرے آنے ویڈیو کی نوٹیفکشن آپ کو سمیسے ملتے رہے چلیئے پھر thank you bye bye ملتے